یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچنج مسلم لیگ نون کے گرفتار رہنما رانہ سناؤلہ کے خلاف پندرہ کلو ہیروین رکھنے کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے انٹی نارکوٹیکس پورس نے انصداد منشیات عدالت میں جج مسعود عرشت کی تاتلات پر ہونے کے باعث چالان ڈیوٹی جج کے روبرو جمع کرایا انصداد منشیات عدالت نے انٹی نارکوٹیکس پورس کو حکم دیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو 29 جولائی کو عدالت میں پیش کیا جائے خیبر پکون خواہ سملی کے سپیکر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ فارڈا کے لوگ کل بھی محبے وطن پاکستانی تھے اور آج بھی وہ اسی طرح اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تحریک انصاف کے مقامی رہنماوں کے جانت سے خیبر پکون خواہ سملی کے سپیکر مشتاق غنی کے اعزاز میں اشائیہ کا انتظام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حالی انتخابات میں حصہ لے کر عوام نے ایسے تمام لوگوں کو مسترد کر دیا ہے جو غیر ملکی ایجنڈے کے تحت حقوق کے نام پر بدامنی بھیلا رہے تھے امران خان کا پہلا دورہ امریکہ ملک اور بیرون ملک خاص کر سرحت پار بھارتی میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے بھارتی میڈیا نے اس بات کو بھی اپنی بحث کا حصہ بنا لیا کہ امریکہ میں امران خان کا خیر مقدم کسی عالی حکام نے کیوں نہیں کیا پاکستان کے وزیر آزم امران خان کے امریکہ پہنچنے پر ان کا استقبال کسی عالی حکام کی بجائے ٹرمپ انتظامیہ کی چیف آف پروٹوکول میری کیٹ فشر نے کیا تھا پاکستان پیپلز پارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کی غیر مشروط طور پر حمایت کرتا ہوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں وزیر آزم امران خان کے دورہ امریکہ پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے گھوٹکی کے حلقے اینے دو سو پانچ میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے پولنگ سٹیشنز میں گھسنے کی کوشش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ حلیم عادل شیخ اور علی نواز مہر پولنگ سٹیشنز میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ رکنے قومی اسمبلی حلیم عادل شیخ بوٹرز کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کراچی کے اسپتالوں میں انصداد کانگو وائرس کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے سندھ حکومت نے کراچی میں عوامی مقامات پر عید کے دوران مویشی منیاں لگانے پر پابندی آئی کر دی ہے جبکہ کراچی میٹرو کولیٹن کارپوریشن کی ایم سی نے اپنے زیر انتظام اسپتالوں میں انصداد کانگو وائرس الٹ جاری کر دیا آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیٹھتے رہیے ویژن نیوز موسیقی